ملکہ کی عید بہت بہت مبارک اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اس خوبصورت کائنات کے لیے اپنے ہمسائیوں کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے جنہیں ہم نہیں جانتے آئیے ہم خدا کی حمد و تعریف کرتے ہوئے آج کے کلام پر غور کریں اور آج کے دن کو خداوند کی حضوری میں دے دیں بارہ سو اٹھارہ میں غلاموں کی آزادی کی ملکہ مقدس ریمن یاکوب بادشاہ اور مقدس پترس پر تین مختلف جگہوں پر ظاہر ہوئی اور اس ظہور میں مقدسہ مریم نے ان تینوں پر اپنی یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کے نام کی ایک جماعت شروع کی جائے جو غلاموں کی آزادی کے لیے کام کرے اور ان تینوں نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی جسے انہوں نے رحم کی ماں کی فوج کا نام دیا آج کی پہلی تلاوت حاجائی اس کا دوسرا باب پہلی سے نامی آئت تک رب العفاج یوں فرماتا ہے کہ میں تھوڑی سی مدد کے بعد ایک بار پھر آسمان اور زمین اور بحر و بار کو حلا دوں گا اور تمام اقوام کو مجترب کروں گا اور تمام اقوام کی مغہوب چیزیں آئیں گی اور میں اس گھر کو جلال سے مامور کروں گا آج کی انجیل مقدس مقدس لوکا کے مطابق اس کا نامہ باب اٹھارویں سے بائیسویں آئت تک اور کہا ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ سہے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں سے رد کیا جائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے آج کا دھیان و گیان اکیسویں صدی کے غلاموں کی رہائے کیلئے کام کرنا پروفیسر نے طلبہ کو بتایا کہ تیرمی صدی میں مسلمانوں کے دور میں اور خصوصا سپین اور سلطنت عثمانیہ میں غلاموں کی تجارت بہت عام تھی اور کہتے ہیں کہ ایسی غلاموں کی تجارت کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی کہتے ہیں کہ ہسپینوی لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا اور پھر انہیں غلامی میں بیس دیا جاتا اور غلامی میں پھر انہیں جبرن مذہب کی تبدیلی پر مجبور کیا جاتا کہتے ہیں کہ ایک سال میں جتنے سفید فارم یورپیوں کو غلامی میں لے جایا گیا اتنے غلام پوری غلامے کی تجارت کے دوران امریکہ میں نہیں لائے گئے کیا ہم مقدسہ ماں کے شکر گزار ہیں جو غلاموں اور آزاد لوگوں کی ماں ہے آئیے ہم اپنی زندگیوں کو ان تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیں جو آج بھی غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں آج کا دھیان و گیان تھائیلنڈ سے ریورن فادر آنائٹ برنن نے تیار کیا تھا اور جسے ترجمہ کے ساتھ پیش کیا ہے نائم ہیری نے امید ہے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خوش رہیں اور خوش رکھیں خدا حافظ